گائز پیاس کاڑتے میں آنسوں کا آنا ایک عام سمسیہ ہے گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ اس سمسیے سے کیسے چھٹکارا پاسکتے ہیں گائز پیاس کے پکوڑے ہوں یا پراتے کھانے میں بہت ہی سوادشت لگتے ہیں پر مصیبت تب ہو جاتی ہے جب کسی کو پیاس کاڑنی پڑتی ہے سب ہی جانتے ہیں پیاس کاڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا اگر آپ کھانا کھانے اور پکانے کی شوکین ہیں لیکن پیاس ہے کہ ہر بار آپ کو کچن میں جاتے ہی آپ کو رولا دیتی ہے پیاس کاڑنے کا دوران ایک کیمیکل رییکشن ہوتا ہے اور گیس نکلتی ہے جب یہ گیس پانی کے سمپرک میں آتی ہے تو ایسیڈ بنتا ہے اسی وجہ سے ہماری آنکھوں میں جلن ہونے لگتی ہے تو چلیے گائز آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ طریقے جن سے پیاس کاڑتے ہوئے آپ کو رونا نہیں پڑے گا گائز یہ پانچ ٹپس میں آپ کو بتاؤں ہوں جو آپ کے بہت کام آئیں گی ہوا میں ملنے والے ایسیڈ انزائم کی مہترہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے سواد پر بھی اثر نہیں پڑتا گائز ایسا کرنے سے پیاس کاٹے میں آپ کی آنکھوں میں آسو نہیں آئیں گے ٹپس نمبر ٹو آپ جس جگہ پیاس کاٹ رہے ہوں وہاں مومبتی یا لیم جلالیں ایسا کرنے سے پیاس سے نکلنے والی گینس کینڈل یا لیم کی اور چلی جائے گی اور آپ کی آنکھوں تک نہیں پہنچے گی ٹپس نمبر ٹری گائز موں سے سانس لینے سے پیاس سے نکلنے والے تتو ناک کی اندرونی پرتک نہیں پہنچ پائیں گے اور گائز آپ کو موں سے سانس لینا ہے ناک سے نہیں پیاس کاٹنے کے دوران ٹپس نمبر ٹری گائز آپ وینیگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کٹوری پانی لیجئے اس میں تھوڑا سا وینیگر اور نمک دال لیجئے اور پیاس کو چل کر اس میں رکھ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد جب آپ پیاس کاٹیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آسو نہیں آئیں گے گائز ٹپس نمبر فائیو گائز پیاس کاٹتے سمیں آپ چونگم بھی چبا سکتے ہیں یہ آپ کے موں کو چلاتا رہے گا جس سے کہ آپ کی آنکھوں میں آسو نہیں آئیں گے تو گائز یہ انٹریسٹنگ ٹپس آپ کو کیسے لگے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور لکھئے گا اور گائز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے یادہ لائک اور شیئر کریں گائز ملتے ہیں اسی پرکار کی اگلی ویڈیو میں بائی فور ناؤ